نمسکار انڈی ٹی بی مدھی پردیش شتیز گھر دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں عمرت تباری بار اور بارش کو ہم نہیں روک سکتے لیکن ان سے ہونے والی مشکلوں کو کم ضرور کر سکتے ہیں اس سے ہونے والے حادثوں سے ہم بچ ضرور سکتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہے کہ جولائی اور اگست کا مہینہ ہر سال لاکھوں لوگوں کے لیے تباہی لے کر آتا ہے آج ہم مدھی پردیش اور شتیز گھر کے الگ الگ علاقوں سے باڑھ اور بارش سے پیدا حالات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور دکھائیں گے کہ سسٹم اگر سنجیدہ نہ ہو تو پریشانیاں کتنی بڑھ جاتی ہیں بارش نے شہپری کے لوگوں کے بھی مشکلوں کو بڑھا دیا ہے اس کے ساتھ ہی پرشاسن کے دعوے کی پول بھی خول کر رکھتی ہے کئے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے لوگوں کا عروب ہے کہ انہوں نے کئی بار ادھیکاریوں کے سامنے سمسیاؤں کو رکھا باوجود اس کے کوئی کارروائی نہیں ہوئی شہپری میں بیتی رات جس طرح سے بارش نے کہر برپایا اس بارش کی وجہ سے نہ کیول لوگوں کا جنجیون استویست ہو گیا بلکہ اگر ہم کہیں تو کھیتوں میں بھی پانی بھر گیا اور میں کیمرہ ساتھی سے کہوں گا کہ یہ پانی جو نکل رہا ہے وہ دکھانے کی کوشش کریں ہم اس سمیں گراؤنڈ زیرو پر ہیں اور ہاتود گراؤن پہنچنے کا جو راستہ ہے کوٹا گرام بنچات کے انترگت وہاں یہ استطیق ہے اور کھیتوں سے نہ کیول پانی نکل رہا ہے اور اسی وجہ سے یہاں پولیس بھل یہاں تینات کیا گیا ہے اور ٹریفک کو پوری طرح سے وہیں روک دیا گیا ہے کیونکہ آگے پول پر بتایا جاتا ہے کہ لگ بگ چھے فٹ پانی ہے اور چھے فٹ پانی کا انتازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ میں اس پانی میں اگر گیا تو ڈوب جاؤں گا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا دونوں طرف سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے اور ہم اس سمیں گراؤنڈ زیرو پر ہیں میں آپ کو تصویریں جو اسکلوزیف دکھا رہا ہوں یہاں شیوپوری میں انڈی ٹی بھی پہنچا ہے ہاتود گاؤں میں جو پوری طرح سے اب سمپرک سے کٹ گیا ہے اور لوگ آ جا نہیں سکتے ہیں یہی وجہ ہے میں یہ درش آپ کو دکھانے کے لیے آگے لے جا رہا ہوں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو دیکھئے آپ یہ بورڈ پڑ پا رہے ہیں اور بورڈ پر کیا لکھا ہوا ہے کہ آگے سنکرین پولیا ہے اس پر ساوڑھانی کے ساتھ چلیں اور آگے آپ کو پولیا نہیں دکھائی دے رہی ہے میں کہوں گا کیمرہ ساتھی سے کہ دکھائیں آگے پولیا نہیں دکھائی دے رہی ہے اور اگر اس میں دو چار پانچ قدم ہم آگے جاتے ہیں تو ہمارے بھی ڈوب جانے کا خطرہ اور بہ جانے کا خطرہ یہاں سے آپ کو دکھائی دے گا سامنے پوری طرح سے ندی بن چکی ہے اور بڑی تیجی کے ساتھ میں پانی بہتا ہوا آ رہا ہے اور یہ آس پاس کے جو کھیت ہیں آپ یہ دیکھئے کہ کھیتوں کو بھی پانی نے اپنے آگوش میں لے لیا ہے اور پوری طرح سے پانی کھیتوں میں بھی سما گیا ہے یہ سٹیتی ہے میں کہوں گا کہ یہ دکھائیں کہ پانی کا بہاو یہاں کتنا تیج ہے اور یہ سڑک ہے یہ سڑک ہے جہاں ہم یہاں چل پا رہے ہیں ابھی لیکن آگے پولیا ہے دس قدم دور اور وہ پولیا آپ کو کہیں سے دکھائیں نہیں دی رہی میں ایک درش اور دکھاؤں گا آپ کو کہ یہ کھیتوں سے نکل کر کے جو پانی آ رہا ہے اس نے لوگوں کا نہ کیول جنجیون آستیوست کر دیا ہے بلکہ کہیں نہ کہیں فصلوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور بیتی رات سے جو بارش آئی ہے اس بارش نے اب پورا کے پورا جنجیون آستیوست کر دیا ہے اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اسٹھانیے لوگ یہاں رہتے ہیں جو اس طرف ہیں پولکہ ہم ان سے ہی بات کر پا رہے ہیں اگر اگلا جو گاؤں ہیں ہاتھوڑ وہاں تو پہنچنے کی اسطیتی بھی نہیں ہے ان سے سمپرک بھی نہیں کیا جا سکتا آپ نام بتا دیجئے ماندیپ سنگ ماندیپ سنگ جی یہ پانی کھیتوں سے آ رہا ہے تو کیا فصلوں کو نقصان پہنچا ہے جی نقصان ہے فصلوں کا کتنا نقصان کتنے دن تک بند ہونے کا یہ امید جتائے جاری ہے ابھی کل تک تو نکلے گا نہیں اس کے آگے دیکھو پانی بند رہا تو اگر پانی برس گیا تو پھر سے یہ بندی رہے گا پھر سے چلے گا تو ایسے آپ لوگوں جب سمپرک ٹوٹ جاتا ہے تو کیسے کرتے ہیں دکت تو آتی ہر سال کی اس مصے ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو پریشانی آتی ہے اور پریشانی جب جب آتی ہے تو پولیس کو یہاں بیٹ کر کے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے اور پولیس بھی یہاں چوگند ہے اور اپنی ڈیوٹی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آس پاس پورے کھیتوں میں پانی بھر گیا ہے اور پانی جو ہے سڑک پر دکھائی دی رہا ہے ایک ندی کی طرح سے پل ڈوب چکا ہے کیا سابدھانی برد رہے ہیں یہاں ہمارے ٹی آئی صاحب ہیں جیتن مہاوی صاحب دیہت تانہ پرباری ہیں انہیں جیسے ہی ہم لوگوں کو سوچنا دی کہ آپ لوگ تتکال بھوٹا گاؤں پہنچیں وہاں پہ ایک پل پہ پانی ادھک چل رہا ہے کوئی ایسی گھٹنا درگھٹنا نہ ہو جس سے ہم جنتہ کو پریشانی ہو تو ہم تت پر سبھی اپنے ساتھ پورس کے ساتھ دلبل ہمارے دیوان جی کسپ دیوان جی باشدے ویادہ سب پہنچے ہیں تتکال یہاں پر پہنچے اور بیریگیٹنگ کر کے جنتہ کو سوچت کیا کہ یہاں سے نہ نکلیں سابدھانی کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں بیریگیٹس لگائے گئے ہیں اور پولیس کی گاڑی وہاں تینات ہے پولیس کی ٹیم یہاں موجود ہے اور لوگوں کو ادھائیت دی جاری ہے کہ اس سے گزرنے کی کوشش نہ کریں اگر میں یہ پکڈنڈی بھی آپ کو دکھاؤں تو کھیتوں میں جو پانی بھرا ہوا ہے وہ الگ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے ساتھ یہاں چل کر دیکھیں گے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح سے یہاں کھیتوں میں پانی ہے دیکھئے آپ کہ یہ درشت دیکھئے یہ پورا کے پورا کھیتوں میں پانی کس قدر بھرا ہوا ہے پانی پوری طرح سے ان کھیتوں میں بھر گیا فصل پوری طرح سے ڈوب گئی اب جو کسان ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ چوپٹ ہو جائے گی اور یہ پکڈنڈی جو راستہ انہوں نے بنایا اپنے گھر تک جانے کے لیے وہ سامنے آپ گھر دیکھ پا رہے ہیں وہ گھر ہے اور گھر میں جو راستہ ہے وہ راستہ بھی پانی سے لبالب ہے ایسے میں اگر اس طرف کے کھیتوں کو دیکھیں گے تو میں نے آپ کو پہلے وہاں سے بھی دکھایا اور یہ جو کھیت ہیں ان میں بھی آپ کو پانی یہاں پر نظر آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں کچھ اور لوگ ہیں جو اس گاؤں میں جانا چاہتے ہیں ان کو ضروری کام ہے لیکن یہ یہاں پر فسے ہوئے ہیں اور ان کو ان گاؤں کے لوگوں سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ دو دن تک تین دن تک آستہ بند رہ سکتا ہے تو آپ کو ضروری کام ہے کیسے پہنچیں گے وہ دو چار دن میں دو چار دن میں پہنچیں گے مطلب اپنے جو گھر آپ جانا چاہتے تھے وہ نہیں جا پا رہا ہے تو یہ جو تکلیف ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بارش نے شیوپوری کے گرامی ننچلوں میں کس طرح سے کہر رات کے سمیں برسایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عام راستے نکیول بند ہیں بلکہ لوگوں کی زندگی کو بھی اب پانی نے خطرہ پیدا کر دیا ہے شیوپوری سے کیمرہ ساتھی نیتین شرما کے ساتھ اطول گوڑ اینڈی ٹی وی شیوپوری میں رک رک کر بارش کا دور جاری ہے اور لگاتار بارش کی وجہ سے نکیول لوگوں کو پریشانیاں پیدا ہوئیں بلکہ ان کے جنجیون پر بھاری اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم اس روڈ کی بات کریں تو پورا روڈ جو ہے وہ جل سے بھرا ہوا آپ کو نظر آئے گا میں کہوں گا کہ کیمرہ ساتھی یہ دکھائیں تصویریں آپ کو اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو تارہ لگا ہوا ہے وہ گیٹ پر وہ مکان رہنے لائے کسیتی نیوچی اس لیے وہ مکان کو چھوڑ کر بھی یہاں سے چلے گئے ہیں تو یہ حیثتی ہے اگر ایسی پریشانیاں لوگ یہاں انواب کر رہے ہیں اور لگاتار شکایتیں بھی کر رہے ہیں کہ جل بھراو کی سمسیہ سے نجات دلائے جائے لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس طرح بھی پورا ایک پانی کا سیلاب ہے جو طالب سا نظر آتا ہے اور اس طرح روڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہ روڈ نہ کیول کملگج کو سائنس کالج سے جوڑتی ہے بلکہ ایک تیز آبا گون والی روڈ ہے اور یہاں اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے اس طرح کے بہان ہو یا پیدل یادکیوں کا نکلنا لگاتار یہاں سے ہوتا رہتا ہے ہم بات کریں گے کہ یہ جو جل پانی جب بھی برستا ہے تو آپ کا پانی بھر جاتا ہے تو آپ لوگ شکایت نہیں کرتے شکایت کر رہی ہے کئی بار کیے لے کے کوئی کچھ سنوائی نہیں ہوتی ہے کسی پرکاری کوئی سنوائی کرنا ہی نہیں چاہتا ہے ہم نے کلیکٹر کے پاس بھی اس کے اپلیشن لگائی ہے اور جن سنوائی میں بھی لگائی ہے لیکن کسی پرکاری کوئی سنوائی نہیں ہوتی بیدائی کے پاس بھی گئے تھے اس کے لیے اور سندیا جی بھی آئی تھے انہیں بھی بتایا گیا تھا لیکن کوئی آسواسن دے دیا جاتا ہے لیکن کوئی کچھ بولتا نہیں ہے اس بجائے پہ ہمارے جو مکان ہیں وہ پورے اندر سے چٹک گئے ہیں اور پانی کے بھراؤ کے کاران ہمارے جو پانی کے ٹینک وغیرہ وہ سارے بیکار ہو چکے ہیں بیکار پانی سے مکان بھی بیکار ہو رہے ہیں آپ لوگ اس کی شکایت نہیں کرتے ہیں میں نے کئی بار ہم لوگوں نے پورے کالونی کی لوگوں نے شکایت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہاں آسواسن ہی دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا یہ بول دیتے ہیں پندرہ دن بعد ایک مہینے بعد پندرہ دن بعد یہ سب بول کے ٹالتے چلتے ہیں اور کہیں تھوڑا بہت ناپ جاتے ہیں دس پندرہ دن میں آکے اور کوئی سنوائی نہیں ہے کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک اسٹیتی نہیں ہے آپ بتا دیں تھوڑا سا کتنے لوگ ہیں پریشانی ہیں بہت لوگ ہیں یہ پریشان نلی کا بلکل پانی نہیں جا رہے ہیں اور وہ تو باروں مہینے کی پریشانی نہیں ہے اور جگہ جگہ کرائے لگا کے پھرتے ہیں میمبروں کے پاس میں وہ لے لیتے ہیں درکاس اور سنوائی نہیں ہوتی سنوائی نہیں ہوتی ہر طرف سے آواز آپ کو سنائی دی رہی ہے کہ سنوائی نہیں ہوتی اور سنوائی نہیں ہوتی تو پھر ان کی تکلیفیں دور ہوں گی تو بھلا کیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے کیمرہ ساتھی آپ کو یہ تصویریں دکھانے کی کوشش کریں کہ یہ صرف اس روڑ کی یہ حصے کی تکلیف اور سمسیاں نہیں ہیں بلکہ آپ یہاں سے وہاں تک اگر پورا نظر ڈالیں گے تو بڑی مشکل سے یہاں سے پیدل نکلنا ہو پاتا ہے پیدل تو چھوڑیے وہاں کو بھی بڑی مصیبت کا ساندھنا کرنا پڑتا ہے پوری روڈ پر گڑے ہیں جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے دونوں طرف مکان بنے ہوئے ہیں گھنی آوادی ہے لیکن اگر آپ اس طرف بات کریں تو آپ دیکھیں چلتے چلتے بھی لوگوں کو کئی ساری پریشانیاں دیکھنے میں آتی ہیں اور میں آپ سے اس پوری سڑک کو اس لیے دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سمسیاں ہے وہ واجب سمسیاں ہے اور لوگ اس سمسیاں سے نجات پانے کے لیے لگاتار مانگ کر رہے ہیں پرشاستنیک عدیقاریوں سے ذمہ داروں سے اگر یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو وہاں سے وہاں تک آپ کو صرف گندگی نظر آئے گی اور پانی کا امبار دکھائی دے گا اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اپنا جیون جینے میں کٹھنائی پیدا ہو رہی ہے اور پیدل تک نکلنا ان کا مشکل ہو رہا ہے اب ان کی سنوائی کب اور کیسے ہوگی یہ دیکھنا ابھی باقی ہے شیوپری سہتل گوڑ اینڈی ٹی وی نگر نگم بنانے کے لیے جن گاؤں کو جوڑا گیا تھا اب بھی وہاں مولپوت سوویدھائیں جس کی تس بنی ہوئی ہیں بارش کے سمیں سب سے زیادہ پریشانی خراب سڑکوں کی ہے ایسا ہی حال چھندوارہ کے وارڈ نمبر نو کا ہے جہاں کی سڑک کچھے راستے میں تبدیل ہو چکی ہے پانی بھرا ہوا ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ لمبے سمیسے سڑک بنانے کی وہ مانگ کر رہے ہیں لیکن نگم کوئی سدھ نہیں لے رہا اس کے نتیجے میں یہاں درگھٹنائے ہو رہی ہیں بچوں کو سکول آنے جانے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جن جیون است ویست ہے بارش کے بعد آپ دیکھیں چھندوارہ شہر کے حال اس روڈوں کے اگر آپ دیکھیں کہ یہ روڈ دیکھیں آپ کچھا راستہ پورا دلدل ہو چکی ہے دیکھیں آپ یہاں پہ کہ یہاں چلنا بھی مشکل ہو گیا اور گاڑیاں یہی سے جانے کو مجھور ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ وارڈ نمبر چار وارڈ نمبر پر جوڑ دیو پرمک سڑک ہے جس کا حال بارش میں اگر آپ دیکھیں کہ دلدل جیسا ہو چکا یہاں پہ چلنا بھی مشکل ہو چکا یہی سے بچوں کا بھی بچے بھی یہاں سے سکول جاتے ہیں جن کا سکول جانا بھی کافی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مشکل ہو گیا یہاں سے یہاں ہمارے ساتھ کچھ لوگ اس وارڈ کے رہواسی ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کیا ان کا کہنا ہے اس روڈ کے بارے میں کیا ان کو تکلیفیں یہاں پہ ہوتی ہیں سب سے پہل آپ کا نام بتائیں عرشاد خان عرشاد بھائی آپ یہی رہتے ہیں جی یہی رہتے ہیں سب سے یہ روڈ کپ سے خراب ہے اور کتنی اس کی حالت خراب ہے یہ روڈ کافی بہت ٹائم سے کہنا میں خراب ہے چار پانچ سال ہو گئی یہ روڈ میں پانی پورا آتا ہے یہاں پہ اور جانے آنے میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہ روڈ کی کنیکٹیوٹی دوڑ دیری روڈ سے بھی ہے تو یہاں سے سکول کے بچے اچھے بھی آتے ہیں تو کئی بار گر گئے ہیں یہاں پہ گاڑی فس گئی یہاں پہ پھر کئی چیز اپنا مشین سے گاڑی آڑی گھیچی یہاں سے دمپر آہیو بھی جاتے ہیں یہاں سے ہم نے بھی گھر بنایا یہاں پہ تو ہم کوئی بہت پرولم گئی تو چلا رہے ہیں تو یہ ابھی جب چھنا ہوئے تب بھی آپ نے یہاں پہ آپ نے بتا رہے تھے کہ شکایت یہاں پہ آپ نے درچ کر رہی تو کوئی کسی طرح کا سمدھان ہوا کوئی سمدھان نہیں ہوا کوئی سمدھان نہیں ہوا یہاں پہ پارشاد وغیرہ کو آپ نے بتایا ہو کہ روڑوں کی حالت خراب ہے تو کوئی سنوائی پارشاد کو سب دکھ رہا ہے یہاں پہ مگر پارشاد بھی یہاں پہ کوئی ایسا ایکٹیو نہیں ہے کہ جو روڑ کی سمجھیاں کو گناہ میں حل کر سکے ایسا کچھ ابھی تک ہوا نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے روڑوں سے دیکھیں گاڑی سے جا رہا ہے دیکھیں کتنا یہاں پہ یہاں پہ درگھٹنا ہو سکتی ہے کافی ایک بجرگ جو کی گاڑی سے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے کہ حالت کتی خراب ہے اس روڑ کی یہاں پہ کسی بھی درگھٹنا ہو سکتی اور کسی کو گمبیر چوٹا سکتی ہے آئیے ہمارے ساتھ کچھ اور یہاں پہ لوگ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں آپ دیکھتے ہیں سر آپ کا نام بھائی جی میرا نام گوپی عدوانسی بتائیے کہ کتنی تکلیف ہو رہی یہاں پہ روڑک اور کب سے اتنی بری حالہ تھے سر یہاں تو بہت تکلیف ہو رہی ہے دکت یہ ہے کہ یہاں پہ پانی بھر جا رہا اوپر سے پانی آ رہا ہے اور ہم کو آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور کہنا چاہیے کہ بہت دسو سال سے یہ روڑ پورا خراب ہے تو کسی طرح کی شکایت تو پرشانسن نے کبھی دھیان دیا ہے جی نئے پرشانسن نے کوئی سکاید بھی کی ایک دو بار کوئی یہ نہیں کیے نہ آکے دیکھے نہ روڑ بنانا نہ کچھ نہیں لوگ بھاگ گرتے ہیں لوگ بھاگ گرتے پڑتے اپنے گھروں میں جاتے ہیں ادھر ڈیریا ہے سب بہت پریسانیاں جا رہی سر سر آپ کا نام بتائیے انو پیدو انسی اب بتائیے سر روڑ کے بارے میں کیا 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 نا ہے کتنی تکلیف ہو رہا ہے یہ کتنے سالوں سے خراب ہے یہ پانچک سال دس سال سے بہت خراب ہے سر بہت دکت جاتی ہے کئی بارے یہاں لوگ گر گئے ہیں پانی بھرا رہتا ہے بچے سکول والے جاتے ہیں یہ دوڑ ڈیلی سے بھی ٹچے والی روڑ بہت پرابم جایا ہوتی سر یہ جو پرشانسن کو کسی طرح سے اپنے لوگوں نے افغت کرائے کبھی انہوں نے دھیان دیا جی نہیں ابھی تک نہیں دیئے سر یہ تھے حالات یہاں کی رہواسی بھی جو بتا رہے ہیں کہ کافی پریشان ہے وہ اور دیکھیں کہ یہ روڑوں کی حالت کافی خراب ہے یہاں سے آئے دن جیسے رہواسی انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ آئے دن درگٹنا ہوتی رہتی ہے جس سے لوگوں کو کافی تکلیف ہو رہی خاص طور پر سکول جانے والے بچے جن کو کافی تکلیفوں کا سامنا اس روڑ سے کرنا پڑ رہا ہے لیکن پرشاشن نے تقریبا جو سمیں بتایا جا رہا ہے کہ چار سے پانچ سال سے یہ روڑ خراب ہے جس تو پرشاشن نے کبھی دھیان نہیں دیا شاچو شرما انڈی ٹی وی کے لیے چھنواڑا گوالیر سمارٹ سٹی ہے یہاں سڑکوں میں آٹھ سو کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہو شکے ہیں یہاں بسنت بحار سے سٹی سنٹر کو چوڑنے والی مکھے سڑک ایک سال سے بند پڑی ہے لوگوں کو یہاں سے نکلنے کے لیے خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے برسات میں تو یہاں سے نکلنا خطرناک بھی ہے گوالیر کے اس کریکٹنگ سڑک کا چائزہ لیا ہمارے ورسٹ صحیحوں کی دیوش شمالی ہم اسمارٹ سٹی گوالیر میں ہیں اور یہ اسمارٹ سٹی کے سڑکوں کے نرمار پر اب تک لگ بگ آٹھ سو کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں اور اسمارٹ سٹی کی سڑکوں کی حالت کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس سمیں گوالیر لسکر کو سٹی سینٹر سے جوڑنے والی پروک مارک پر ہیں اور وہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو کس طرح کی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں ان سے بات کرتا ہوں بھئیہ کیا نام ہے آپ کا کیوں کیسی خلق کیسی خلق ہے یہ ہوا سڑا گئی ہے تو کیا دکھت ہو رہی ہے دکھت کہ ہسپیٹل آیا تھا رینبو میں ریویٹ دکھوانے چلنے کا سوالی بیدہ نہیں اور کیسے جروع آپ کا کیا نام ہے آپ دیش نہیں ہے تو یہ سڑک جو ہے نام سٹی سینٹر سے میں جوڑنے اب اس کا ساہر کار چل رہا ہے بنانے کے لیے دکھتا تو بہت ہو رہی ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو کتنی دکھت ہے کسی کو اسپتال جانا ہے کیونکہ یہ جو روڈ ہے یہ ہماری کنیکٹنگ روڈ ہے جو لسکر ہمارے جو مہین ہے لسکر اس کو جوڑتی ہے اگر آپ لسکر سے مہین سہر سے سٹی سینٹر جانا ہے اے جی آفیس جانا ہے یا پھر آپ کو ایس پی آفیس جانا ہے کلیکٹریڈ جانا ہے یا پھر ہائی کورٹ جانا ہے یا پھر لور کورٹ جانا ہے تو ہر جگہ آپ کو اسی روڈ سے آنا پڑے گا دیکھئے اب یہاں سے نہیں نکل پا رہے تو بڑی گاڑیوں کو اس دوسرے راستے سے ایک طرح سے یہ پار کر کے کیچڑ کے بیچ سے نکلتے ہوئے یہاں تک پہنچنا پڑ رہا ہے تو یہ اس طرح سے اس طرح کی دکھتیں ہیں کہ لوگوں کو اور یہ سڑک جو ہے سٹی سینٹر کے مہین کو جوڑنے والی سڑک ہے اس سے آگے اور اوبر بریج ہے اور اوبر بریج سے ہی لوگوں کو سٹی سینٹر میں پہنچنا ہوتا ہے لیکن سارے کالیجیں ادھر ہیں اسکول بڑے اچھے اسکول سارے کے سارے ادھر ہیں لیکن وہاں تک پہنچنا ایک طرح سے ان کے لیے کسی سمدھر کو پار کرنے جیسا ہے جو ایک کٹھن کام ہے اور یہ نہیں کہ یہ سڑک آج ہی خراب ہو گئی ہو پچھلے آٹھ مہینے سے اس سڑک پر کام چل رہا ہے اسٹروم بارٹر کو نکالنے کے لیے پائپ لائز ڈالنے کا کام تھا جو جو ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے بلکہ لگ وقت ایک ڈیڑھ کلومیٹر کی سڑک یہ خودی پڑی ہوئی ہے اس پہ کام چلتا رہتا ہے لیکن کام چلنے سے لوگوں کو کوئی راہت نہیں ملتی ہے ہم ابھی کچھ اور لوگوں سے بھی بات چیف کریں گے دیکھیں یہ سکول کی بس ہے اب بچوں کو پیچھے چھوڑ کے اب ان کو نکلنا پڑا رہا ہے کتنا سمسیہ کا سامنا کرنا پڑا ہے بیٹا کیا نام ہے کیسی سڑک ہے یہ آپ کو کتی دکت ہو رہی ہے پتا نہیں اگر کو سڑک ہے ہی نہیں پتا آپ کو دیکھیں یہ بجرگ ہیں یہ بھی یہاں سے آ رہی ہیں مہاتا جی کیسی سڑک ہے یہ کیسی سڑک ہے بہت دیکھار بہت دیکھار اچھا کتی دکت ہو رہی ہے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لئے نکلنا اور چلنا دونوں لوگوں کا مشکلہ چاہے بچے ہو بجرگ ہو جوان ہو سارے لوگوں کو یہاں سے نکلنا مشکل ہے اور اگر آپ کو سٹی سینٹر جانا ہے تو اس سڑک کے اسی اسی مارک سے گجر کے جانا پڑے گا اور اس سے جائے بغیر آپ تک کام چلے گا نہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سڑک پچھلے آٹھ مہینے سے لوگوں کا پریشانی کا سبب بنی ہے اور برسات کے سمیں یہ دکت اور زیادہ بڑھ گئی ہے یہ کیسے کیسے سڑک ہے یہاں کیا ہے سر اسٹی بہت گمبیر ہے اب لوگوں کو یہاں سے جانا پڑ رہا ہے کیچڑ وغیرہ ساری چیزیں گاڑیاں سلیپ ہو رہی ہیں لوگ سلیپ ہو رہے ہیں بچے بچاریاں کر رہے ہیں سکول وغیرہ ساری سیٹیوٹیز وہاں پہ ہیں لیکن کوئی کہیں پہ بھی نہیں جا پا رہا ہے یہ کہاں جاتی ہے سڑک یہ سڑک پہ سٹی سٹی سینٹر کی سائٹ میں جاتی ہے سٹی سینٹر گوویند پوری وغیرہ ساری چیزیں ہیں اب اسکول کولیجز وغیرہ سب وہیں پہ ہیں آنے جانے میں پروڑنس ہو رہی ہیں فورویلر وغیرہ تو لیکن ہی نہیں پا رہی ہیں یہ دیکھیں آپ کس طرح سے بائک سو بغیرہ جا رہی ہیں سلیپ ہو رہے آتی ہیں نائٹ میں تو لیکننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے سکی چڑ وغیرہ اور کافی ٹائم سے یہ اسٹیتی بنی ہوئی ہے بلکل تو کافی سمجھ سے یہ اسٹیتی بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ گوالیجز سمارٹ سٹی کی سڑکیں ہیں اگر آپ کو سمارٹ سٹی کے اندر ایسی سڑکوں کا آنم دینا ہے تو گوالیجز جرور آئیے گا کیونکہ اس میں نہ تو پرساسم کو کوئی سرم ہیں نہ سرکار کو کوئی سرم ہیں بس دکتیں ہیں تو جنتا کو ہے اور جنتا تو دکت ہوگنے کے لیے ہی بنی ہے گوالیجز سے دیو سریمالی اینڈی ٹی وی سنگھ رولیجز لے کے ہرائیہ گاؤں کے سرکاری سکولوں کے بچوں کے سکشاہ کے لیے ان کی جانداؤں پر انہیں لگانی پڑ رہی ہے دراصل سکشاہ کے لیے یہ سکولی بچے گاؤں کے بیچ و بیچ بہنے والی ندی کو پار کرتے ہیں اور ہرائیہ سرکاری سکول جاتے ہیں اینڈی ٹی وی کی ٹیم جب گراؤنٹ پر پہنچی تو سکول کے بچوں کے چھٹی سمیں سے پہلے کر دی گئی تھی سرکاری سکول ہرائیہ کے ایڈماسٹر بجے سنگھ نے بتایا کہ سمیں سے پہلے بچوں کو سکول سے چھٹی دے دی گئی ہے کیونکہ ندی افان پر ہے موجود ہیں یمپی کے اوجہ دھانی چیتر شنگ رولی جلے کے ہرائیہ گاؤں میں یہ وہی گاؤں ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے اسی ندی کو پار کرنا پڑتا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ندی کو جو یہاں کے بچے ہیں گرامیڑ ہے وہ پار کر اپنے گنتب اسثان پر پہنچتے ہیں حالانکہ جو ہرائیہ گاؤں میں بنے سرکاری اسکول کے اٹھتر بچے اسی ندی کو پار کر اسکول پہنچتے ہیں اسکول کے ہیڈماسٹر نے بتایا کہ آج بچوں کو سمیں سے پہلے چھٹی دے دی گئی ہے کیونکہ برشات کا موسم ہے اور ایسے موسم میں ندی افان پر ہے تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیس طرح سے یہ ندی جو ہے افان پہ ہے اور جان جو کھم میں ڈال کر بچے روزانہ اسکول پہنچتے ہیں تو یہ تصویریں آپ دیکھئے اور یہ وہی ندی ہے جہاں گاؤں کے یہ اس ندی کو پار کرنے کے بعد اگلا گاؤں آتا ہے اور وہاں بھی قریب پانچ سو سے زیادہ کی آوادی ہے کئی بار یہاں کے گرامیڑ جو ہے پرساسن تک یا عدکاریوں تک اس کی شکایت کی لیکن شکایت کرنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں اس پر کوئی کرواہی نہیں ہوا ندی پر آج تک پر نہیں بن پایا یہ سمسیہ آج سے نہیں بلکہ برسوں سے چلی آ رہی ہے ہمارے ساتھ میں دیکھئے گرامیڑ لوگ بھی موجود ہیں بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا جی میسٹر میرے نام ہے راجیس کمر ساکت راجیس یہ ندی جو ہے یہ آج اپھان پہ ہے یہ تو آتی رہتی ہے لیکن اس سے کوئی پراؤلوں نہیں ہوتا ہے مطلب جیسے بہت بار آئے بہت 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 بہ تک اسکول نہیں جاتے ہیں تو صاحب طور پر جو یہ گرامیڑ ہیں بتا رہے ہیں کہ بچے دو چار دن اسکول نہیں جاتے ہیں چونکہ یہ ندی اکثر افخان پہ ہوتی ہے اور جان جوکھی میں ڈال کر کہیں نہ کہیں جو گرامیڑ ہے وہ اب اسی ندی کو پار کرتے ہیں اور اپنے گنتب اسطحان تک پہنچتے ہیں سرکار سے مانگ کر رہے ہیں پھلال دیکھنے والی دلچسپ بات ہوگی کہ اس ندی پر کب تک پول بن پائے گی کب سرکار جاگے گی سنگ رولی سے ندی ٹی وی کے لیے دیو اندی پانڈے شہدور میں سرکاری آوازوں کی مرمت کے نام پر پی ڈیوی ڈی ویبھا کاغشوں میں ہر سال لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے شہدور میں سرکاری کرمچاری جرچر آواز میں رہنے کو مجبور ہیں بارش میں ٹپکتی چھت سے برساتی لگا کر رہ رہے ہیں کبھی بھی ان جرچر امارتوں میں کوئی درگھٹ نہ ہو سکتی ہے پی ڈیوی ڈی ہر سال آوازی بھونوں کی مرمت رنگ روگن کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے زمینی حقیقت یہ ہے کہ پچھلے پانچ سالوں سے ان بھونوں کی کوئی مرمت نہیں ہوئی ہم اسے میں موجود ہیں شہدور کے پانڈاؤ نگر پہ اور یہ یہاں پر سرکاری کوارٹرز کافی سنگھا میں بنے ہوئے ہیں اور سرکاری آواز میں جو ساسکی کرمچاری ہیں جو جلے اور شہدور سنبھاگ میں کار رہت رہتے ہیں ان کی آوازیں آپ دیکھئے میرے ساتھ اگر میں کیمرہ سہ ہوگی کو بولوں گا تو دکھائیں گے کہ ان ساسکی آوازوں کی حالت کتنی جر جر ہو چکی ہے اور باریس کے موسم میں کسی طرح یہ جو چھتیں چوتی ہے تو پنی لگا کے اور باری برساتی لگا کے کسی طرح باریس سے اپنا بچاؤ کر رہے ہیں ان آوازوں کی حالت دیکھ رہے ہیں کافی دنوں کے کافی عرصے سے پرانے آواز ہیں اور جر جر ہو چکے ہیں اور انہی جر جر آوازوں میں یہ ساسکی کرمچاری اور انکھا پریوار رہتا ہے سبھی لوگوں کا ہمارے ہاں پوری چھٹا پکتی ہے پوری چھٹا پکتی ہے جب کافی باری سونے پر چھٹا پکتی ہے ہمارے ہاں کی کچھ نہیں پہلے ہوتا تھا پہ WD والے کراتے تھے اب نہیں ہوتا پوتائی وغیرہ ہم لوگ خودی کرتے ہیں ہاں 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 خودی ہم لوگ اپنے سے سیمنٹ ریتا لہا کے خودی کر لیتے ہیں ایسے کتنے سارے آوازوں میں یہ سابی میں ہے اب سابی میں ہم لوگ تو کراہی ہیں رہ رہے ہیں پہلے ہوتا تھا اس کا نہیں کہوں گی پہلے ہوتا تھا پانچ سال پہلے اب نہیں ہو رہا یہ بتا رہی ہے کہ لگ باک پانچ سال سے ان آوازوں کی کوئی مرمت نہیں ہوئی ہے جس کے چلتے باریس میں پوری چھت ٹپکتی ہے کسی طرح یہ بارسادی لگا کے یا خود مینٹیننس کر کے کسی طرح رہ رہے ہیں ہمیں ساتھ ایک اور آپ کا نام بتائی مانوٹی سنگھ مانوٹی جی یہ آواز میں کتنے سالوں سے آپ لوگ رہ رہے ہیں دو سال ہو گئے ہیں یہ آواز میں کیا 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 دکھتے ہیں آپ میں سر پانی گرتا ہے تو بہت ٹپکتا ہے اس کے لئے کیا کر رہے ہیں کہ کوئی آتا ہے کبھی مینٹیننس کے لئے نہیں آتا ہے کوئی نہیں آتا ہے کوئی نہیں ڈیسے دکھائیں گے ہم دیکھتے ہیں یہ گھر دیکھیں پورا جر جہا ہے تو پوری بارس کے دوراں یہاں پورے سی پہ جا جاتا اور کسی طرح یہ اپنا رہ رہے ہیں بارس سے بچاؤ پنی لگا کے یا کسی طرح لیکن جو اس کے لوگ نیرمان ویبھاگ جو اس کے لئے جمعہ دار ہے مینٹیننس کے لئے لگا پانچ سال سے جیسے لوگ بتا رہے ہیں کہ پانچ سال سے اس ان بھونوں کی کوئی مرمت نہیں ہوئی نہ ہی کوئی دیکھنے آیا یہ آپ لوگ جیسے بارس ہوتی ہے تو پھر کیسے بتاؤ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ لوگ پورا ایسے ٹپکتا ہے تو رہتے ہیں اسے ہم لوگ گجر کرتے ہیں سارے آباس اسی طرح سے ہیں اسی طرح سے پورے پیچھے گندگی وغیرہ رہتی نالی ساف سفائی کبھی ہوتی ہے نہیں خود ہم کرتے ہیں پورے ساف سفائی بھی آپ لوگ سے ہم کرتے ہیں ٹھیکی تار لوگ کبھی نہیں آتے ہیں ہم کر لیتے ہیں اپنے پیسے سے کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ پوری آواز پوری طرح زرزر ہو چکیاں باریس میں بہت ٹپکتے ہیں اور اس کا پینٹینیس میں ہم اپنے پیسے سے کرتے ہیں چاہے وہ پتائی ہو چاہے باریس سے بچاؤ ہو چاہے چھوٹی مٹی جو ٹوٹھوٹ ہو جاتی خود سیمنٹ اور یہ ریت لاکھیں خود کرتے ہیں جبکہ اس کے لیے پی ڈیوڈ ڈیوڈ ڈوارا ہر سال لاکھوں روپے کا بجٹ آوازی بھونوں کی مرمت کے لیے دیا جاتا ہے لیکن یہ جمینی حقیقت آپ کو سیم دیکھ رہی ہے کہ ان بھونوں کی مرمت لگوک پانچ سال سے آج تک نہیں ہوئی ہے ڈوارس ہوا ہے ڈو سال پہلے آوانٹیت ہوا تھے ہاں دو سال پہلے مکان کی کیا حصتی ہے چھوڑا ہے بس جیسے باریس ہوتے ہیں تجھوٹا ہے پورا پورا ٹبکتا ہے پھر کیسے آپ لوگ رہتے ہیں پہنی لگا ہے اوپر پی ڈیوڈ ڈیوڈ سے کوئی مینٹیننس کے لیے آیا کیا نہیں نہیں کوئی بھی نہیں آیا ڈیوڈ 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 کے کوئی کرمچاری یا کوئی انجینئر کبھی دیکھنے آئے کبھی کبھی کچھ نہیں کچھ نہیں اور جو بھی پتہ یا مینٹیننس پہ اپنے کیسے اپنے سے اپنے سے ایک ریک ٹوٹا ہوا تھا اس پار ایسے لٹکا ہوا تھا چھجا اس کا تو اس کو بلا رہا تھے لیکن کئی نہیں آیا پھر اپنے ہاتھ سے ٹوڑے ہیں اس کو جے مینٹیننس بھی آپ لوگ خود کر رہے ہیں جب سروع میں آیا تو سیٹ ویٹ پورا نکلا ہوا تھا تو پھر اپنے سے لگوایا پورا سب کچھ کبھی کچھ کوئی نہیں یہ آپ نے دیکھا حال ساس کی آواز ہیں کتنے جر جر استیت میں ہیں آپ کو ہم بتا دے کہ شہڑول کے جو لوک نیرمان بیباغ ہے اس کے انترگت یہ سب ہی ساس کی آواز آتے اور ان کی مرمتوں کے نام پر ہر سال آوازی مرمت کے نام پر لاکھوں روپے کے ٹینڈر کے جاتے ہیں لیکن جو بھی ٹھیکے دار ہوتا نہ اس نے آج تک آوازوں کی مرمت کرائی اور نہ ہی ان پر دھیان گیا جسی یہ پوری طرح لگ رہا کہ یہ جو ٹینڈر ہو رہے ہیں لاکھ روپے کے کیوال کاغزوں پہ ہو رہے ہیں اور کاغزوں پہ بھکتان ہو رہا اور لوگ نیرمان بیباغ کے ذمہ دار چاہے وہ کارپالانی انتری ہو یا جڈیو ہو چاہے وہ انجینئر ہو اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں شہڑول سے ڈی ٹی وی کے لیے بینے تیواری کی ریپورٹ